ناظرین وائس آف سپورٹس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حلیوکار حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان بیٹسمن کے بارے میں جنہوں نے ونڈے کرکٹ میں پہلی بال سے لے کر اور ونڈے کرکٹ کی جو لاسٹ بال تک ہے اس تک وکڑ پر سٹے کیا اور بیٹ کیری کیا ایسے بیٹسمن کو بیٹ کیری بیٹسمن کہتے ہیں اس وقت وہ کون کون سے ایسے پلیئر ہے جن کے پاس یہ عزاز آسل ہے آج کی اس ویڈیو میں وہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمباوے کے کھلاری ہے گرینڈ فلار جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف سڈنی میں 15 دسمبر 1994 میں کھیلتے ہوئے بیٹ کیری کیا تھا یعنی کہ وہ ایسے اوپنر بیٹسمن میدان میں اترے تھے اور لاسٹ وکڑ تک میدان میں موجود رہے تھے لیکن انہوں نے جو رنز بنایا تھے اس وران وہ 84 رنز نوٹ آؤٹ تھے اس کے بعد جو دوس دوسرا نام سامنے آتا ہے وہ پاکستان کے پلیئر ہے سعید انور انہوں نے زمباوے کے خلاف سرارے میں 22 فیبرری 1995 میں یہ عزاز اپنے نام کیا تھا کہ وہ 103 نوٹ آؤٹ رنز انہوں نے سکور کیے تھے اور پہلی بال سے لے کر لاسٹ بال تک 50 آورز کے وہ کرکٹ گراؤنڈ میں موجود رہے اور بیٹ کیری کیا اس کے بعد جو انگلینڈ کے پلیئر ہے نک نائٹ انہوں نے 125 رنز کی ایننگز کیلی تھی پاکستان کے خلاف نوٹنگم میں 1 سمتمبر 1996 میں اور انہوں نے بیٹ کیری کیا اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے کھلاری ہیں ریڈلی جیکبز انہوں نے 49 رنز کی ایننگ کیلی اسٹریلیا کے خلاف مانچیسٹر میں 13 سمئے 1999 کا یہ ورلڈ کپ کی ایننگز تھی جس میں انہوں نے بیٹ کیری کیا اور باقی ان کے ساتھ کھیلنے والے تمام کھلاری جو ہے وہ آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹے رہے اس کے بعد اسٹریلیا کے پلیئر ہے ڈیمن مارٹین انہوں نے نیوزیلنڈ کے خلاف اوکلینڈ میں 3 مارچ 2000 میں 116 رنگ کی ایننگز کیلی اور بیٹ کیری کیا اور یہ ازاز اپنے نام کیا ساؤتھ افریقہ کے پلیئر ہیں ہرشل گبز انہوں نے شارجہ میں کھیلتے ہوئے پاکستان کے خلاف 28 مارچ 2000 میں 59 رنگ نوٹ آؤٹس کی ایننگز کیلی اور بیٹ کیری کرتے ہوئے یہ ازاز اپنے نام کیا تھا اس کے بعد ایلیک سٹیوٹ ہے انگلینڈ کے پلیئر انہوں نے ویسٹ انڈیس کے خلاف 20 جلائی 2000 میں 100 کی نوٹ آؤٹ کی ایننگز کیلی اور بیٹ کاری کرنے کا ازاز اپنے نام کیا اس کے بعد جو ہے وہ ازر علی ہے پاکستان کے بیٹسمن ہے 81 رنگز کی انہوں نے ایننگ کیلی سری لنکا کے خلاف کلومبو میں 16 جون 2012 میں اور نوٹ آؤٹ رہے اور یہ ازاز اپنے نام کیا ٹام لیتم ہے نیوزلینڈ کے پلیئر جنہوں نے یہ ازاز ااصل کیا کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف درمشالہ میں 16 اکٹوبر 2016 میں کھیلتے ہوئے 79 رنز نوٹ آؤٹ کی ایننگز کھیلی اور بیٹ کیری کیا اس کے بعد اپل ترنگا ہے سری لنکا کے پلیئر انہوں نے بیٹ کیری بھی کیا اور سینسری رنگ سکور کی پاکستان کے خلاف ابو دیبی میں کھیلتے ہوئے 16 اکٹوبر 2017 میں لاس پر جو پلیئر ہیں ان کا تعلق بھی سری لنکا کا ایسے ہے اور انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف کارڈک میں کھیلتے ہوئے فرسٹ جینوری 2019 میں کرونا رتنے یہ پلیئر ہیں جنہوں نے 52 رنز کی ایننگ کھیلی اور بیٹ کیری کیا اور نوٹ آؤٹ میدان سے واپس لوٹے حالانکہ ان کی تمام ٹیم آؤٹ ہو چکی تھی تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اس سے آپ کی کرکٹ کے جو نالیج ہے اس میں اضافہ ہوا گا اس طرح آنے والی اور بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل کا پرند بانا مد بولیے گا کہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ تک پہنچ جائے